کائنات کو مسلمان کے لئے مسخر کر دیتے ہیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اللہ علیہ لزام کائنات کو مسلمان کے لئے مسخر کر دیتے ہیں منع علیہ صاحب نمتل علیہ وہ اس کوشش میں سے کہ مسلمان ہر عمل کی دعوت پر آئے جس عمل کا وقت آ رہا ہے اس عمل سے پہلے مسلمان مسلمان کو اس عمل کے لئے تیار کرے یہ ہے یہ ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ذریعہ یہ ہے باطل کے اسلام کا راتے سے ہٹنے کا ذریعہ یہاں سے حضرت نیواز تشریف لے گئے بس میں حضرت کا وقت آیا ایک تاتھی انچھا حضرت کی جماعت تاتھی میں سے ایک تاتھی انچھا اور سیرا گیا بسوارے کے پاس کیونکہ اس کا خیلیہ گئی بس درائیور کے ہاتھ میں ہے بس درائیور کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب جتنا بھی دنیا کا نظام ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس عفدے ہیں یہ وزیر مالیات ہے مالیات کا نظام ان سے متعلق ہے یہ وزیر خوراک ہیں خوراک کا تعلق ان کی ذات سے ہے یہ وزیر تعلیمات ہیں تعلیمات کا تعلق ان کی ذات سے ہے یہ وزیر سرانسکورڈ ہیں چانس پر کا تعلق ان کی ذات سے ہے یہ سب سے بڑے وزیر ہیں سارے اختیارات ان کی ہاتھ میں ہیں بات یہاں جو سننا سوال اس بات کا ہے کہ اس کے بعد جو عفضہ ہے وہ اس کے اختیار میں تو ہو یا نہ ہو لیکن یہ خود کسی اختیار میں ہے یہ خود کسی اختیار ہے یہ ہے تو انہیں کی بات یہ خود کسی اختیار میں ہے ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس بات کو سمجھے دے کہ اگر نمرود کے اختیارات ہیں پھر نمرود کسی اختیار میں ہے نمرود کسی اختیار میں ہے جسی اختیار میں نمرود ہے اس کی بات کرنی چاہیے نا جسی اختیار میں نمرود ہے سنو بات یہاں سے یہ اٹھے ساتھی اور درائیور کے پاس گئے اور درائیور سے کہا کہ بس روکو کیا بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور درائیور نے کہا کوئی جی پڑھتا نماز جاؤ یہ آ کر چیت پر پیٹ گئے اور سوچنے لگے کہ بھئی بس درائیور کے ہاتھ میں ہے بس درائیور کے ہاتھ میں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو کوشش کر لی ہم نے کوشش کر لی ہے اگر درائیور بس نہیں روکتا تو بھی نماز کی مقلب نہیں ہیں اب یہ بات سمجھنے کی ہے تیت میں احکام شریعت کے حضہ ہیں جنہیں سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب قانون نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ہم کیا کر سکتے ہیں درائیور تو بہت معمولی چیز ہے بس تو بہت معمولی چیز ہے بہت سے احکام شریعت کے ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا مسلمان یہ کہہ کر بے فکر ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو کوشش کرنی ہے اب اگر قانون ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا تو پھر ہم اس کی مقلب نہیں سنو بہت ہی وہ صاحب جا کر بس میں اپنی سیٹ پر پھیٹ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم تس کی مقلب نہیں ہیں کہ چتی بھی بس میں سے کوچ جائیں اس لیے کہ نقصان ہوگا جانتا اور ہم سے ہم سے ڈرائیور سے بات کر لی ہے اب اگر ڈرائیور نہیں مانتا ہے تو ہماری نماز ہماری نماز کا ہم پر کوئی اجرام نہیں ہے ہم پر ہم ماضور ہیں ہم ہم ماضور ہیں ہم ماضور ہیں پھوڑی جائر کے بات سے فرمایا بھئی آسر کی نماز کام پڑھنی ہے وہ صاحب کہنے لگے حضرت سے جا کر حضرت ہم نے بات کیتے ڈرائیور سے لیکن ڈرائیور نے بس روکنے سے انکار کر اوہ اوہ حضرت سے ناراض ہوئے ساتھی بڑھ ناراض ہوئے اور یہ فرمایا جس نے کیا تم یہ بس لاؤ کہ تم نے ڈرائیور سے بس روکنے کی بات کرنے سے پہلے بس میں سارے مسلمانوں کو نماز کی راوٹ دی تھی بس کے سارے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی تھی نماز کی دعوت دی تھی نماز کی باتلائی تھی حضرت سے فرمایا جب تم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بس کا روکنے میں تمہاری مدد کیوں کریں گے تو چھو ایک بس ایک بس ایک اس کا دعوت جب تم نے اللہ کے جن کی نسرت نہیں کی اس نے فرمایا دیکھو جس کے پاس جو بھی بیٹھا ہے وہ اس کو نماز کی دعوت دے اور جس کے پاس جو بھی بیٹھا ہے وہ اس کو اللہ کے تعریف خرابے جماعت لگی مسلمانوں کو بس میں دعوت دینے اور نماز کی ہمیں بتلانے اتنی سی دیر میں بس کے اندر کوئی خرابی ہوئی اور بس روک گئی بس روک گئی ساں نے پانی کا جشمہ تھا اُترے وضو کیا سبے نماز پڑی اس محنان سے بس میں سواہ ہوئے حضرت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دین پر کے چلنے میں مدد لینے کے لئے سب سے بنیادی شرط دعوت ہے دو باتیں فرمائیں انتن صلی اللہ ینصرکم ویسویر اقدام ہو